ہلو پیارے ویوورز اسلام علیکم نمستے سریکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے سو دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ابھی حالی میں ہمارے دیش کے پدھان منتری نریندر مودی جی کو گلوبل لیڈرز کے اپروول ریٹنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل ہوئی اور یہ سیونٹی پرسنٹ کے ساتھ یہ ریٹنگ انہیں ملی ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹاپ لیڈرز میں ہمارے دیش کے پدھان منتری نریندر مودی جی کا نام آیا ہے اور وہ بھی ٹاپ رینک پر سو اس کو لے کر دیش اور دنیا میں جو بھی ہو لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ایک دم سے حلچل سی ہو جاتی ہے اور پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے اس بارے میں تو دیکھ لیتے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے اس کا ٹائٹل ہے پی اے موڈی اسٹینڈز ٹال ویڈہ ہائیسٹ اپروپل ریٹنگ امونگ ورلڈ لیڈرز اس ویڈیو فرم دی چینل رباہ امران سو دیکھتے ہیں پاکستانی عوام کی کیا رائے ہیں اور بہت ساری ریسرچ بھی کر رہے ہیں آج کل وہ لوگ سو دیکھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم this is میری رباہ امران and you are watching my youtube channel آج کے میرے پروگرام کا ٹاپک یہ ہے انڈیا کے پرائیم منیسٹر نیرندر مودی جی کو اس بار پھر سے گلوبل لیڈر کے طور پر سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ دی گئے ہیں یعنی کہ ان کے ملک میں ستر قصد عوام ان کو ان کی کارکردگی کے حوالے سے بہت زیادہ پسند کر رہی ہے تو آئیے پاکستانی عوام کا اس حوالے سے رییکشن جانتے ہیں تو آئیے لوگوں کے جانے بھڑتے ہیں گلوبل لیڈر کے اپروول ریٹنگ میں نرندر مودی جی جو کہ انڈیا کے پرائیم منیسٹر ہے ان کو سب سے زیادہ ریٹنگ دی گئی ہے سیونٹی پرسند اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں ان کی ایکانوی میں پیٹرمنٹ ہوئی ہے کافی میں ریسنٹی دیکھ رہا تھا جب ان کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی تب کافی چیزیں ان کی جو لوکل پرڈکٹس ہیں ایون کے ان کی جو کیش کراپس ہیں ان کی پرائیسز میں ان کی گورنمنٹ میں جو لاس گورنمنٹ تھی مور دن ون فیفٹی پرسند انکریز ہوا تھا جب سے یہ آیا ہے تب ٹونٹی پرسند ڈکریز آیا ہے تو یہی سے فرق دیکھنے آٹھ سال ہوگا انہوں نے دس سال میں ایک سو پچاس پرسند اوپر لے کے گئے تھے یہ اپنے آٹھ سال یا نو سال میں بیس پرسند پرسند کو نیچے لے گیا ان کو ریٹنگ دی گئی ہے وہ ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورکنگ کی بلکل ڈیزرف کرتے ہیں اور نریندر موڈی پاکستان میں تو ہی میں جیسا مزید لوگ سمجھے لیکن اپنی کنٹری کے لئے آج سو اس نے بہت اچھا کیا اس طرح کی لیڈر پاکستان میں بھی آنے چاہیے پاکستان میں آنے تو چاہیے ہیں آپ تے بھی ہیں آنے نہیں دیتے ہیں آنے نہیں دیتے ہیں کون نہیں آنے دیتا ہے پاکستان کی آرمی میں ویسے پی امن کے سپورٹ ہوں لیکن ابھی امن آہان آیا ہے اگر اس کو بھی کام کرنے دیا جاتا ہے تو یہ بھی اچھا کر لیتا ہے اب یہ بھی ایک پاکستان بن کر رہے گا ایسے چلتا رہے گا پاکستان میں جو چہتر سال سے چلتا ہے کھولی آم پاکستان کہہ رہے ہیں آپ اچھا بیسیکلی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 70% ان کو اگر ریٹنگ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو ارض پسند جو ہے لوگ جو ہے وہ انڈیا کے لوگ وہ شر پسند بہت زیادہ ہیں وہ پسند کرتے ہیں لوگوں کو مطلب اپنے لیڈر کو انڈیا کو اس طرح کا نظام بناوا ہے وہاں کے لوگوں کو اس لئے پسند کرتے ہیں جو وہاں پہ رہ رہا ہے اس نے لوگوں کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے اس اس طرح کا ایک سسٹم سیٹ کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا وہ ایک اکومنڈیٹ کیا ہے اس طرح سے اب انڈیا کے لوگ جو ہے نا بیسیکلی ان کی ایک تھنکنگ ہی ایسی بن چکی ہوئی ہے اب موڈی آپ اگر دوسری اب اوورال دیکھیں تو موڈی چونکہ شاید دوسرے لوگ نا پسند کرتے ہوں مگر اپنے ہی ملک میں اگر ان کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کی بیسیکلی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مطلب اس نے مائنڈ سیٹ ایسا کیا ہے لوگوں کا ا اچھا وہاں کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس کو اس لئے پسند کرتے ہیں یا تو خود کا مائنڈ ہی نہیں یہ لوگوں کا یہ کہنا جا رہا ہے تو صرف میں یہ نہیں کہتا کہ جی نرندر موڈی ہی ٹھیک ہے میں تو یہ کہوں گا کہ میرے جو پوائنٹ اوگو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ نرندر موڈی ہی نہیں جت شروع سے ہی پاکستان کے ہر ملک ہے نا ملک ہے نا موسلم جو بھی ہیں وہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں مسلم نون مسلم اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں امریکہ میں جس یہ نہیں ہے کہ نون مسلم میں رہتے ہیں تو اس لئے وہ نرندر موڈی کو پسند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی امریکہ میں رہتے ہیں تو جو وہ امران خون کو پسند کرتے ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں اس میں کیا بات کر سکتے ہیں ہم جیسے آپ لگا لیں کسی کھیسی کمیونٹی ہے تو وہ امریکہوں کو بھی پسند کرتی ہیں تو آپ اس میں کیا کریں گے کہ نرندر موڈی کو ریٹنگ دی کہ وہ اچھا وزیراعظم ہے یا جو بھی ہے میں اس بات کو نہیں بلکل بھی مانتا ہوں آپ دنائے کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بلکل یعنی کہ ان کے ملک میں ستتر فیصہ دوام ان کو پسند نہیں کرتے ہیں میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا جو پوئیٹ او ویو ہے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نون مسلم ہیں جو ان کا اپنا دماغ نہیں ہے واہ جی بلکل مطلب کار بھی مت بنو بس مسلم سوچتے یہ دوسروں کے اشاروں پر ناجتے ہیں سیریسلی جی سیریسلی یہ دوسروں کے اشاروں پر ناجتے ہیں ایک دفعہ یہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں چاہے میں کیا بول رہی ہے ہندو ہندو کمیونٹی ہمارا ہم سا ہے جو ملک ہے ان کو میں کہتا ہوں جب اپنے دماغ سے یہ سوچیں گے پھر یہ کامیاب ہیں ورنہ یہ دککے کھائیں دککے کون کھا رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے میڈم میں تو حیران ہوں جو لوگ ان کو ستر فیصد ان کو جو کہہ رہے ہیں ان کو ریٹنگ دے رہے ہیں جتنا ظلم اور جتنی بربریت میرا خیال ہے مودی کے دور میں ہوئی ہے اس سے پہلے کہیں پہ ہوئے ہیں جتنی وہاں کی جو تنظیمیں تھیں بال ٹھاک رہے ہیں اور اس طرح کی ان کو جتنا پروٹوکول کیا گیا ہے مسلمانوں کو جتنا ان لوگوں نے سپریس کرنے کی کچھ کیا گیا ہے کچھ بھی کچھ بھی اس کے بعد وہی لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں وہی لوگ ان کو کر رہے ہیں جن کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے خراب کرنا ہے او بھائی تم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں یہاں پر وہی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ٹھیک نہیں ہیں وہی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کی خود نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ سپریس کرو دباؤ ظلم کرنا ٹھیک ہے نا باقی وہ اچھا لیڈر ہے وہ اچھا لیڈر ہے اب تک کہ انڈیا پرائیم نیسٹر بھی اگر دیکھیں اس میں سب سے بری لیڈرشیپ جلنے کی بدبو یہاں تکا رہی ہے جلی ہوئے ہیں اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھی جو ورلڈ لیڈر کا خطاب جو تھا نریندر موڈی کو دیا گیا تھا اب بھی ان کو یہ نمبر ایک پر وہ آ رہے ہیں اور ستر فیصد عوام ان کو پسند کر رہی ہے ان کے ملک میں اس حوالے سے کیا کہیں آپ دیکھیں ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ سب سے ایجوکیشن سسٹم ہی ہوتا ہے جو کنٹری کو آگر لے کر جاتا ہے میں ہوتی ایسے سے آئے ہوں آج تک میں جتنے ہی انڈین سے ملوں بہت سے جاننے والے ہیں دوست ہیں آپ کو بتا وہاں وہ پڑھنے کب جاتے ہیں جب ان کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن انہیں نہیں ملتا تب وہ ایسے پڑھنے آتے ہیں تب ادھر ایڈمیشن وہ مجبوری ملتے ہیں ان کی پریفرنس ہوتی ہے اب ان کی یونیورسٹیز کے لیول دیکھیں تو اوویسلی کافی خرکتا ہے یہ لیکن ان کی ایڈیوکیشن سسٹم ایک بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اگر ورل میں ٹاپ نہیں ہوگا تو ٹاپ تھری میں تو ہوگا صحیح ہوگا کہ ہمیں بھی جانے چاہیے پڑھنے میں نے آپ کو بولا ہے وہ اپنے ملک میں پڑھنا پہلے پریفرنس دیتے ہیں اگر ان کا ایڈمیشنز اپنی یونیورسٹیز میں نہیں ملتے پھر وہ یوہسل آتے ہیں اور ہمارے پاکستانی ہمیں سب سے پہلے باہر بھاگتے ہیں سب سے پہلے باہر بھاگتے ہیں بسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے حالانکہ سیچویشنز ادھر کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہیں مناسب نہیں یہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ نے بولا کہ انڈیا کے لوگ جو نارندر مہدی کو مسا پہ لے ہیں اب وہ وہاں پہ۔ جو زیادہ ترِ waarں جو ان کی پارٹی ہیں تو سب سے بڑی پارٹی ان کی ہے وحن کے جو ان کی پارٹی ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں acabada خجھ بھی اس کی please اسی لیے زیادہ پسند کر رہے ہیں ان لوگوں grupا کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھا دیتا ہے اپنی بارٹی دی singleگきます لوگوں کے لیے جو انڈیا ہی کے بسنے والے شہر ہیں ان اس کو فرق نہیں بڑھتا کہ کوئی باہر سے اوورسیز ہے یا کوئی بھی ہے جو بھی رہ رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان کی تداد وہاں پہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ پسند کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر زیادہ تر آگے لے کر آتے ہیں اس کو بورٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ وہاں کے جو پرائیم منسٹر ہیں اپنے عوام کو فسلیٹیٹ اتنا زیادہ کر رہے ہیں اس لیے ان کو جو ریٹنگ دی جا رہی ہے اور وہ اپنی عوام کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں بلکل بلکل اسی وجہ سے یہی وجہ ہے بیسیکلی کہ ان کے اپنے لوگ جن کے لیے وہ کام کر کے دکھا دیتا ہے اس کو اوورسیز سے یا اس کو ہماری مسلم کمیونٹی سے یا باقی لوگوں سے نہیں ہے وہ تو منورٹیز ہیں وہاں پہ ان لوگوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کو فرق پڑتا ہے اپنے وہاں پہ شہری سے وہ اپنے جیسے ہمارا اگر پاکستان ہے تو ہم اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جب وہ منورٹیز ہیں میجورٹی ہے کوئی بھی ہے وہ اپنے لوگوں کو پرموڈ کرتا ہے اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے اور ان سے ووٹ لیتا ہے اور اس لیے انہی کا وہ چاہیتا ہے ہر بات میں لوگ مذہب دھر بس یہی شروع کر دیتے ہیں دیکھیں آپ کو اندر کی باتوں کا نہیں پتا اندر کی بات میں کیا چل رہی یہ تو پکا ووٹسپ انوازٹی کا پڑا ہوا لگ رہے ہیں بوت فاسٹ ہوگی آپ کہہ رہی ہیں کہ 70 فیصد ان کو وام پسند کرتی میں یہ کہتا ہوں کہ جس جس دن سے نریندر موڈی ہیں انڈیا کے حالات اتنے بتر ہو گئے ہو گئے بس یہ لوگ سوشل میڈیا پر ہی جیتے ہیں اس کی شکل مجھے پسند نہیں اس کی شکل مجھے سکتا ہے چھے جو چیزی زیادہ جوگز شکل مجھے پسند سبت این ڈیوکرس سبت شکل مجھے گھر چکے ہیں بس بغیر ایک بیشیاں سے آپ کرتی ہیں یہ آپ کرتا ہے نیسا ہے آپ کرتا ہے جس کو کسا ہے اس پر چھے ہیں کہ آپ کرتے ہیں یہ حقیقت کو ایک ہوگا ہے محنت کرنا تو اچھی بات ہے محنت کرنے والا یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے کس طرح ہے یہ انسان اپنی اوقات بول جاتے ہیں یہی کارن ہے پاکستان کے بربادی کا ان کی سوچ لیکن یہ بندہ کپ دوکے یا ہوتل پر کام کر کے اوپر آیا تو اسے اپنی اوقات بول کے ہوگا ہے ادھر کی حالات دیکھیں غریب اتنا رو رہا ہے غریبوں کو پتہ نہیں کیا اپنا ملک تو صدار نہیں ہے اور یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پی ہاتھ در کے کہ یہ میری کمت آئے گی یہ میری کرسی چاہیے کرسی کے پیچھے لڑائی کر رہے ہیں چاہے پاکستان چاہے ہنڈیا چاہے کوئی بھی ہے سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جب سے نریندر مودی جی کی گورنمنٹ انڈیا میں آئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ملک میں سکسس ہوئی ہے یا ان کو سکسس ملی ہے یا ان کے ملک میں ترقی ہوئی ہے یا پروگریس ملی ہے میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ گریب دیکھیں نا کیسے نریندر مودی سے پہلے اب جو یہ نریندر مودی کی کمت چل رہی ہے یہ بیڑا گرک کر کر اس نے انڈیا میں میں یہ میرا پوائنٹ جو مجھے نظر آتا ہے دیکھیں جب انڈیا میں جائیں گے پھر دیکھیں گے سر ویسے آپ کی سوچ میں سلیوٹ ہے میں کچھ آگے نہیں کہوں گے لیکن سلیوٹ ہے آپ کی سوچ جی دیکھیں نا میں مجھے جو لگا ہے میں نے وہ آپ کو بتایا ہے باقی جو آپ کی اوڈینس چاہے اچھا لگے چاہے ان کو بورا لگے جو میرے ریلیٹی کا پتہ ہے میں نے وہ بتایا ہے اس کو ریلیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہے اور وہ بڑے بڑی لیڈرز کو پیچھے کرتے جا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نریندر مودی جو ہے جو ہے گلوپل لیڈر کے طور پر اُبھر رہے ہیں یا بن چکے ہیں اُبھر رہے ہیں اُبھر رہے ہیں اُس کے نیگٹیو پوائنٹس وہ تو ہی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے لیکن جو اس کو پلس پوائنٹ ہے جو اس کو پوزیشن ملی ہے پرائم مینسٹر ہے اس کا کام ہے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا وہ اچھے سے کہہ رہا ہے اچھا کام ہے اچھا کہہ رہا ہے بلکل نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ آگے بھی ان فیوچر بھی ایسے ہی ہوں گے کیونکہ جو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں بہت کم عرصے کے لیے چلتی ہیں کہ آپ اپنی پسند سے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی پسند لوگوں پر امپوز کرتے ہیں اپنی پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں انہی کے لیے کام کرتے ہیں یہ انٹرنیشنلی چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں اپنے ملک کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے مگر آگے آہستہ آہستہ ظاہری سی بات ہے ہر کمیونٹی بھڑ رہی ہے ہر منورٹی بھی جو ہے وہ آہستہ سے بھڑتی جا رہی ہے تو اگر وہ بھڑتی جائے گی تو دوسری سائیڈ پر چیزیں کم ہوتی جائیں گی تو یہ آگے آگے زیادہ ان فیوچر میں یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی نریندر موڈی کو زیادہ سپورٹ نہیں کیا جائے گا آپ کو اس کی پیچھے کی کیوں وجہ نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا سپورٹ نہیں کیا جائے کیونکہ مطلب وہاں کی سیچویشنز ایسی ہیں سیچویشنز دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسے وہاں پہ کوئی بھی حالات بنتے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا وہ اپنے طریقے سے جو ڈیل کر لیتا ہے کر لیتا ہے مگر انٹرنیشنلی لوگ اگر دیکھتے ہیں نا باقی ممالک کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہاں پہ کوئی ایسی کوئی گروت نہیں نظر آتی دوسرے لوگوں کے لیے اب جو دوسرے پرائم منسٹرز ہیں ان کو یہ بھی چیز ابزرب کرتے ہیں کہ یہ مطلب اوورال چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے صرف یہ اسی طرح سے کیونکہ انڈیا سے بہت سارا ایسا جو ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں انڈیا سے بہت فائدہ بھی ہے دوسرے ممالک کو صرف اسی وجہ سے ان کو انڈیا سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے ان فیوچر آگے ایسا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا اگلی حکومت آپ نرندر مدی جی کی نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا بلکل نہیں دیکھ رہا اس بات پہ آتا ہے کہ اگر آپ کہہ نہیں کہ جی ان کو زیادہ ملکہ سپورٹ مل رہی ہے جیسے بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں اس حکومت میں عمران خان صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دورے کی ہے مختلف کانٹریز میں جاتے دیکھ لیں ہم نے ایسے سوشل میڈیا پر ایسے کلپ بھی دیکھئے ہیں کہ نواز شیف او سوری عمران خان صاحب اور نرندر مودی صاحب کٹھے جا رہے ہیں جو ہمارے ریسپیکٹ پی ایم کو ملی ہے وہ نرندر مودی کو نہیں ملی جو ہم نے اپنے پوائنٹ اوئی سے جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور تب ہمارا پی ایم تھا ہمارے پی ایم پیچھے بھی گزر گئے ہیں میں بھی ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہوں لیکن میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں وہ پہلے نہیں دیکھا میں یہ نہیں مانتا کہ نرندر مودی کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے یا دوسرے وام جو انا ان کو ریٹنگ دیتی ہے یا لائک کرتی ہے میں ان اس بات کو مانتا ہوں اوہو بھائی پاکستان کا پتہ ہے آپ لوگوں کو دوستو پرابلم ہی یہی ہے پاکستان کی بربادی کا جو سب سے بڑا جو کارن ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ہر بات میں مذہب کو لے کر آجاتے ہیں بیچ میں یہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قابل بنو اور پھر آپ آگے بڑھو ان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ ارے ہوں مسلم تھے تو ہمارے پر تو بڑا ظلم کر دیا یہ کر دیا پاکستان سے زیادہ مسلم رہتا ہے بھارت میں پاکستان سے چار گناہ زیادہ مسجدیں ہیں بھارت میں اور یہ لوگ جو خود کرتے ہیں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ یہ اس پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کو بھارت کی مائنورٹی کی سو کارڈ مائنورٹی کی بھارت کی تتاکتیت الفسن کی حقوق کی بہت فکر ہے لیکن یہ خود کیا کرتے ہیں کو کچھ نہیں معلوم اور ملہم اتنا ان لوگوں کا یہ کیا بول رہا تھا یہ بندہ جو یہ ماس لگا کے مجھے تو صورت پسند نہیں ہے شکل پسند نہیں ہے یہ کیا کب دھو کر اوقات بھول گئے اس طرح سے یہ ہمارے پرائم منسٹر کے لیے بات کرتے ہیں اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ساری دنیا میں بڑی عزت ملی ہے جیسا بھی بول رہا تھا ایک بندہ اس میں کہ ہمارے پرائم منسٹر جہا جاتے ہیں امران خان تو بڑی عزت ملتی ہے ہاں ہاں بہت عزت ملتی ہے میں معلوم ہیں چاملوں کے جو ہم سب کو معلوم ہیں وہ چامل وغیرہ جو ان کو ملتے ہیں خیرات میں وہ بہت عزت ملتی ہے ان کو خیرات بھی ملتی ہے ان کی کنٹری کو تو یہ اسے عزت افضائی سمجھتے ہیں اور دیکھیں ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ جیسے ان لوگوں کی سوچ ہے کہ مائنڈ سیٹ کر دیئے ارے بھائیہ یہاں پر لوگوں کی خود کی بدھی ہے یہاں پر ہر پانچ سال میں گورنمنٹ بدلتی ہے یہاں پر لوگ اپنا نیتا چنتے ہیں یہاں ووٹ ہوتا ہے یہاں ان کا پپٹ پرائم منسٹر نہیں چلتا ان کی طرح تو یہاں پر کوئی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہوتا یہاں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ بنتی ہے لوگوں کو اگر کام کریں گے لوگوں کو پسند آیا وہ پھر چن کر لاتے ہیں کام نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کام نہیں کرے گا کوئی لیڈر اس کو ہٹا کر دوسرے لاتے ہیں تو یہاں اس طرح سے چلتا ہے دنیا کی بھائی سب سے بڑی دیموکریٹک کنٹری ہے انڈیا اور یہ پتہ نہیں کون سے مقالتے میں رہ رہا ہے ان لوگوں کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں نظر آتا پاکستانی عوام کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ بس ہر بات میں مسلم 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 ایک وکٹم کارٹ کھیلنا ہے اور ہر بات میں ریلیجن کو لے کر آنا ہے قابل نہیں بنیں گے اپنے قابلیت پر ورک نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے دیکھیں گے نہیں سیکھیں گے نہیں بس یہ صرف نیچہ دکھانا جانتے ہیں اور بھارت کے اوپر تنقید کرنا بھارت کے اوپر بات کرنا اور اپنے ہاں کیا کر رہے ہیں یہ مائنورٹیز کے ساتھ جو کہ جگزہ ہی ہے اس پہ بات نہیں کریں گے سو یہ ان لوگوں کے حال ہیں بتائیے اور پھر یہ امید ہی ہوتی ہے کہ ہائے ہائے بھارت تو بڑی ترقی کر رہا ہے ارے بھائی گلوبل لیڈرز کی اپرویول ریٹنگ میں فرسٹ پوزیشن پر آنا سیونٹی پرسنٹ اپرویول کی ساتھ یہ کیا مزاک لگ رہا ہے ان لوگوں کو یہ مطلب یہ اپنے پرائیم مینسٹر کا کمپیریزن کر بھی کیسے دیتے ہیں ہمارے پرائیم مینسٹر کے ساتھ بھائی جو ہیں ہماری کنٹری میں ہمارے کہاں پہلے بھی پرائیم مینسٹر آئے ہیں ابھی بھی ہیں اور آئیں گے تو یہاں تو جنتہ چنتی ہے یہاں پہ اور دیکھیں پہلے بندے نے بڑی صحیح بات کہی کہ ان کے ہاں کوئی لیڈرز آئی نہیں سکتا کیونکہ ان کی آرمی چاہتی نہیں ہے تو ان کیاں تو آرمی چنتی ہے لیڈرز کو آرمی اپنے نیتا چنتی ہے نہ کہ نیتا اپنی آرمی چنتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آرمی گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرے نہ کہ گورنمنٹ آرمی کے انڈر میں کام کر رہے یہ جو کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں سو یہ اپنے کڑوے سچ کو کبھی ایکسپ نہیں کریں گے اور یہی ان کی سب سے بڑی پرابلم ہے اور اسی وجہ سے یہ ملک برباد ہی رہنے والا ہے کیونکہ یہ اپنے غلطیوں کو صدھار کر اس پہ ورٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ لگتار غلطیاں کرتے رہنا چاہتے ہیں دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں اور یہ جو ان میں ہے نا سروچ ہونے کا جو ان میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کا جو کامپلیکس ہے جو ان میں اپنے آپ کو سب سے عالی سب سے امدہ سمجھنے کا جو پرابلم ہے وہ ان کے ذہن ہے جب تک نہیں نکلے گا جب تک ان کے ذہن تبدیل نہیں ہوں گے تب تک ان کا ایسا ہی بڑا غرق رہنے والا ہے یہ لوگ نہیں سدھننے والے ہیں دوستو اور ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں جو بھی بات کریں اور اس سے ان کی ذہنیت ساپ چھلک جاتی ہے اور ان کے خود کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کتنی غربہ تھے اس پر کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ سوچیں جتنی بڑی پورے پاکستان کی آبادی ہے اتنی تو کیول ہمارے یہاں اتر پردیش کی آبادی ہے تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو ان کے یہاں تو پرائم منسٹر پریسیڈنٹ اتنا بڑا آرمی اتنا سارے مکہ منتری اتنا سارا ایڈمنسٹریشن تو مطلب اس حساب سے تو ان کے زیادہ ہیں کام کرنے والے کام کروانے والے تو ان کے یہاں اتنا بڑا پورا سسٹم ہونے کے باوجود بھی ان سے یہ بیس بائیس کروڑ نہیں سمالے گئے یہ ملک جو ہمارے ملک کے ساتھ ہی آزاد ہوا یہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تب ہی سے یہ ملک ہے تو اسی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پھر تو آبادی کے حساب سے تو انہیں آگے ہونا چاہیے تھا اور یہ ہر وقت کیا بات کرتے رہتے ہیں بھارت کی مسلم بھارت کے مسلم کے اوپر ان کے خود کے ملک میں کیا ہے ان کے ملک میں اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے ہمارے ملک میں ہیں ان کے ملک سے کتنی گناہ زیادہ کتنے کروڑ زیادہ ہمارے ملک میں مسلمان ہیں یہ بات کرتے ہیں ہمارے یہاں کے مائنورٹی کی ان سے خود کون سی مائنورٹی سمالی گئی ہے اور ہمارے یہاں تو سب آزادی کے ساتھ رہتے ہیں ہندو مسلم سی کے سائی بہت دجین یہاں تو کتنا ڈائیورس کنٹری ہے سب مل جھل کر رہتے ہیں جس کو جو نیتا چننا ہے اس کو آزادی ہے وہ جاتا ہے الیکشن میں اپنا ووٹ کرتا ہے وہ اپنا لیڈر چنتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کون سے مغالتوں میں رہتے ہیں نہ کبھی انڈیا آئے ہیں نہ کبھی انڈیا کے بارے میں انہوں نے صحیح سے ریسرچ کی ہے ہاں کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں ریسرچ لیکن اپنے من مطابق اسے ڈھال رہے ہیں جب پوچھنے کی بارے آتی ہے تو جو ان کی جو ساری بھارت کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے وہ وہیں دھری کے دھری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کو بولنا سوچنا وہی ہے جو ان لوگوں کا ذہن ہے جو ان لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے سو یہ ان لوگوں کی جو ذہنوں پہ جو جالے لگے ہوئے ہیں اسے ان لوگوں کو اپنے یہاں ایک جھاڑو لے کر اسے صاف کرنا ہوگا ادروائیز یہ پاکستان کا بیڑا غرک ہی رہنے والا ہے یہ ملک جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرنے والا ہے بلکہ یہ ایک پروبلمیٹک کنٹری بن کے رہ جانے والا ہے اگر اسی طرح کی سوچ رہی ہر بات میں یہی کہ مسلم کنٹری نہیں تھا چونکہ امریکہ اور اس طرح سے ایک غیر مسلم کو تھا ان کو اپروبل ریٹنگ میں پوزیشن دے دی فرسٹ سو یہ سب تو ان لوگوں کی سوچ ہے اور عمران خان کو بڑی عزت ملتی ہم سب کو پتہ ہے کتنی عزت ملتی عمران خان کو دوسرے دیشوں میں جو وہ خیرات مانگنے جاتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے سوگر دوستو آپ بتائیے گا مجھے آپ کو کیسا لگا ویڈیو اور پاکستانی عوام کا یہ جو سوچنا ہے آپ اسے کتنا اتفاق رکھتے ہیں جو ان لوگوں کی سوچ ہے ہماری انڈیا کو لے کر اور پھر یہ دنیا سے امید کرتے ہیں کہ ان کو برابری کا درجہ دیا جائے جبکہ یہ خود کسی کو اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو عالا اور عمدہ سمجھتے ہیں جو کہ یہ دور دور تک ہیں ہی نہیں سو دوستو آپ مجھے ضرور بتائیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اپنا اور اپنی اس پیارے ملکہ خیال رکھیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند